موسیقی 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 مجھے بتاؤں اگر میں تمہاری بیچانی دور کرنے کے لیے کچھ کرسکوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری اور... ردبہ کی محبت کو کامیاب تیکھ سکو۔ جو میں کہوں گا وہ کر سکو گی؟ ہاں یہ ردبہ تک پہنچا ہے مامو نے اس کا فون بند کرتی ہے بس دھیاین رکھنا ہے کہ اسی کو پتہنے چلے ایک بات یاد رکھیں تم زندگی میں ہمیشہ مجھے خود سے بہت کریب پاؤکے شکریہ 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 موسیقی 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 معلوم ہے نا کہ کام کس طرح کرنا ہے؟ آپ کو فکر نہ کریں سب معلوم ہے موسیقی 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 میں خرشید کیسے؟ امید کرتیوں زندگی بہت اچھی گزیر ہی ہوگی؟ ایسی آسانیوں سے بچھنے کی دعا کرنے چاہیے جو انسان کو انسانیت سے آزاد کردے سنائے کچھ انچائی ہیں انسان کا وزن کم کر دیتی ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں سمجھوں نہیں? بند دروازوں پر دستت تو کی جا سکتی ہے نیکنوں کو زبردستی کھولا نہیں جا سکتا دروازیں ہمیشہ اندر سے ہی کھلتے ہیں اور پھر کچھ سمجھنے کے لیے سمجھ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اپنے فارے وقت لو کتابیں پڑھا کریں اس سے دماغ پر لگے سارے تالے بھی کھل جاتے ہیں اور جالے بھی ساف ہو جاتے ہیں چار کتابیں کیا پڑھ لیں خود کو فلاتون سمجھ رہے خر یقین جانے ہیں بھائی صاحب ڈل تو خون کے آسوں رو رہا ہے اور تو یقین نہیں آرہ لگ ہلتمش کی یہ مجھال کے آپ کے سامنے اس قدر بط کے لام ہی کرے وہاں گے بہت افسوس ہو رہا ہے سنوبر آپا آپا کو آپ کے اردبے آپ کے حکم کا پاس رکھنا چاہیے تھا آپ تو بہت نرمی سے پیش آئے ہیں آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو کھڑے کھڑے رشتہ توڑتے تھا جب ان لوگوں کو خون کے رشتے کا پاس نہیں تو یہ کچھے دھاگے جیسا رشتہ اس کے کیا امیت رہ جاتی ہے میں حقیقت پسند خوش فیصلے کرنے والا انسان رونک نہ جذبات میں آ کر رشتے جوڑتا ہوں اور نہ توڑتا ہوں مستقبل کے راستے تاہے ہوں تو تمہیں معمولی رکاوٹوں جیسی بچگانہ خواہشات کو نصرانداز کرنے کا قائل چاہیئے ہوں تم چیکھئے ہوں التمش میں جب آپ التمش کے لیے ہی ساری محبت اس بندی کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا محبت میں آدھے سے زیادہ کام راستار کیا کرتے ہیں آجا پلیز جا کے دیکھو کوئی آنا جائے تب تک میں ہلتمش کو کوئل کرتی ہوں اوپ میرے دالی پیدینی پڑے گی ٹھیک ہے جلدی کرنا تھانکیو ہلتمش پتا نہیں بابا کو کیا ہو گیا ہے انہوں نے میرے ہی گھر میں مجھے پتا نہیں کیوں اس طریقے سے قیدی بنا کر رکھ دیا ہے رتبہ میری بات غور سے سنو پہلحال مامو کے زیادہ گینسٹ نہ چاہو انہیں زارہ سبی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیا پلاننگ کر رہے ہیں ورنہ تمہارا وہاں سے نکلنوں گا اور مشکل ہو جائے تم جتنی زد کرو گی مامو اتنی سختی سے پیش آئیں گے مجھے بتاؤنا میں کیا کروں سب سے پہلے تو تم ریلاکس رو ابھی جیسے مامو کہہ رہے ہیں بلکل ویسے ہی کروں اس کے بات سوچتے ہیں کیا کریں ٹھیک ہے جیسے تم کہوں اچھا بھائی سب اجازت بیچے چلتے ہیں سنوب اور آبا کی طرف ضرور جاؤں گے بات کروں گے ان سے کہ یہ طریقہ کار جو انہوں نے اپنایا ہے یہ درست نہیں ہے جیسے مامو وہ تو بہت خوش ہے ماشااللہ سے بہتکل ٹھیک ہے کیا کر رہی ہے مامو میرا نام مت لیجیگا پلیز لیکن وہ التمشتے فون پہ بات کر رہی ہے وہ پہ فون کہاں سے آئے اس کے پاس میں نے پوچھا نہیں آپ خود پوچھ لیجیگا مامو چلیں دیر ہو رہی ہے باکہ دیر ہو رہی ہے بھائی سب یہ بردبہ کو کچھ مت کہیے گا جوان خون ہے البتہ سنوبر آپ اور التمش سے ضرور باز پس کیجئے گا ہماری ردبہ کو کیوں مرغلا رہے ہیں باپ کے خلاف اس طرح چلتی ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 اٹھاں. جی. خانم اپنے ملای آگے. ہاں. んہم. ابھیج� کششی. خوشید مجھے زمینوں پر جانا پڑے گا دو چار روز کے لیے لیکن مجھے رتبہ کی فکر ہے باتانے اس طرح سے اسے اکیلے چھوڑ کر جانے سے نہ جانے میں پہلی بار کیوں تفکر منتوں خالو اگر آپ کہتے ہیں تو زمینوں پر میں چلا جاؤں نہیں مجھے ہی جانا ہوگا میں نے اپنی وسیعت کے کچھ معاملات وہاں تاہ کرنی ہے اس سکتا ہے ہفتہ بھی لگ جائے لیکن رلمہ کو نہیں بتا ہوگا اس سے یہ کہنا ہے کہ میں دو چار روز میں واپس آجاؤں جیسا آپ مناسر سمجھے خالو آپ فکر مند نہ ہوئیے آپ مجھے جو ذمہ داری دے کے لائیں گے وہ میں امانداری سے پوری کرنے ہی کوشش کروں گا تم نہ بھی کہو تو میں جانتا ہوں مٹھا کاش مجھے اپنی اولاد پر بھی اتنا بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے اولاد پر سے اعتماد ہوگا چاہے تو ساری دنیا کی تسلیعیں اور دلاز سے بھی اس تکلیف کو ختم نہیں کر سکتے جو ایک باپ محسوس کرتے ہیں ساری دنیا کی تزیعیں ساری دنیا کی تسلیعیں ساری دنیا کیا ساری دور ساری دور اسически شکریہ 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 کہاں کی تیاری ہے ربا؟ بابا میں نے سوچا کہ میں یونیورسٹری چلی جاؤں سچانک تب دلی کی وجہ کل راب بہت سوچا میں نے پھر مجھے لگا کہ کہ اگر میری گراجویشن کمپلیٹ کرنے سے دو خاندان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو کیوں نہیں کچھ سال ہی تو ہیں گزر جائیں گے پر میں آپ کو ناراض تو نہیں کر سکتی نا چند سال تم کو التمشک کے برای چند گھنٹے بھی گزارنے کو راجی نہیں بابا کیا آپ میری بات پر یقین نہیں ہیں وہانی باتوں پی یقین ہے باتیں تو اچھی ہیں لیکن میٹھا تم پہ کسی یقین کی آیا کل تک تو میرے سامنے کھڑی تھی ارتمش کا ساتھ پانے کے لیے اپنے باب کی زندگی بھر کی محبت شفقت سب کچھ بلانے کو تیار تھی بابا ام ویلی ساری بابا ام ویلی ساری مہنے شاید جس بات میں آکے کچھ سادہ ہی غلط بول دیا ام ویلی ساری بیر مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ مجھے زادہ بلے ناراض رہ ہی نہیں سکتے باپا بہت اوقات یہ جان لینا بہت تکلیفت احبت ہوتا ہے کہا رکھنا بابا میں یونیورسی جام قرشید جی خالو بیٹھو قرشید قرشید ردبہ کوئی اونیورسٹی لے کر جانا اور وہاں سے واپس لانا تمہاری ذمہ داری جی اور میری غیر موجودگی میں ردبہ گھر سے باہر نہیں جائے گا چاہے جتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہو میرے واپس آنے تک ردبہ کے تمام کام تمہارے ذمہ ہیں مجھے مجھے کسی کباروں سے جی خالو جی خالو مجھے 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 انہیں زیرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہے کہ ہم کیا پلاننگ کرے ہیں مجھے جیسے آپ کی مرضی بابا کی بابا کیتنے دنوں کے لئے جا رہے ہیں پتا نہیں پتایا ہی انہیں نمجھے تمہیں نہیں بتایا کیوں تم تو کتنی محنت کرتے ہیں ان کے قریب آنے کے لئے کبھی کبھی تو رش کھاتا ہے مجھے تم پر رش کرنے کے بجائے اگر تم دھوڑی ملک کر لو تم بھی خالو گی محبت کو محسوس کر سکو گی وہ بھی یہی جا کر رہی ہوں محنت ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی اب اس کے لئے اگر میں تم سے پڑھنا پڑا تو پڑھنوں گی بس درہ مجھے یہ ضرور پڑھا دینا کہ اگر بسی کا انفہ اعتماد جیتنا ہو وہ بھی اتنا کہ وہ اپنی ہی سگی اور اکلوتی اولاں سے دل پورا کر لے وہ کیسے گٹھتے ہیں کوئی بھی کسی کو محبت کرنا یا محسوس کرنا نہیں سکھا سکتے جذبات نکل نہیں کیے جاتی میرے کے بھی انجان رہے کیوں تیرے بینہ ویران رہے کیوں تجھ سے ہی دل دھنکے سنجھا نہیں بکت کے رنگ میں کہیں ملتے ہیں تار فلک میں پھر ہیں دل یہ عملتے چار دن کی زندگانیں مل گئی اور آب تمہیں برداش کرنا کتا مشکل ہے تیرے بھی کریں کوئی بات ہے کرنا پڑتا ہے برداشت کسی کو کم کسی کو زیادہ کلاس کا وقت ہو رہے چماری تیرے اسک کے نام 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 جو چیٹ زندگی اور موت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن جب دل پر بوجھ بڑھنے لگے سانسے دھم ہو جائیں کندے بھاری اور قدم سست ہو جائیں تو انسان کو کچھ ذمہ داریوں سے فارق ہونا چاہیے میں بھی کچھ بوجھ اتارنے جا رہا ہوں بھائی صاحب میں تو دن رات آپ کی صحت اور عمر درازی کی اپنے رب سے دعا مارتی شکریہ رشیدہ اللہ تمہیں جزائر سہر دے گی تمہیں خرشید مجھے دعا بن کر ہی لگے زندگی میں کچھ آسانیاں ہیں تو تم دونوں کے دم سے میں نے خرشید کو رتبہ کے بارے میں کچھ ضروری عدایات دی تم سے کچھ کہنے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں لیکن بتائے بغیر بھی رہا نہیں جا رہا ہے رشیدہ رتبہ کا بہت خیال رکھنا ہے جی جی بھائی صاحب کیوں نہیں وہ بہت نادان اور کما کر لڑکی ہے چلتا خدا حافظ خدا حافظ موسیقی موسیقی کیا سوچ رہی آپ پا بڑی گہری سوچ میں گم ہے موسیقی موسیقی یہ ایلتہ مش کہیں زیادہ ہی چزبات ہی نہیں ہو رہا کہیں کام خراب ہی نہ کرتے مہر علی بھائی کا روائیہ کبھی بھی بدل سکتا ہے تجھے تو پتا ہے سمندر سے بھی گہری سوچ ہے ان کی مجھے مشکل سے سمجھ آتی ان کی لیکن پیاری آپا پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی صاحب چاہے سمندر سے زیادہ گہرے ہوں یا چٹان کی طرح سخت پیٹی کے معاملے میں ریت کی دیوار ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ریت کی دیوار کو دھکا دینے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ ہم سوچتے رہ جائیں اور دوسری اپنا کام دکھا دیں رشیدہ کی بات کر رہی ہے تو ہم تو آر کس کی آپ کو تو پتا ہے ان ماں بیٹے نہیں ہیں بھائی صاحب کو اپنی مٹھی میں کیا گیا اور یہ میں آپ کو آنکھ ہو دیکھی بتا رہی ہوں سنی سنائی نہیں تو کیالتہ مشکی طرح تو بھی فوری قدم اٹھانے کے حق میں ہے سے آنے کہتے ہیں کہ ساپ گزر جانے کے بعد لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں اس سے بہتر ہے انسان اپنا ماتھا پیٹ لے بہت خوب یعنی گھر سے نکلنے کے پرمیشن مل گئی کیسی پرمیشن یار؟ یہ خورشید میرے اوپر باڈی گارڈ کی طرح نظر رکھے ہوئے ہے جب تک میں یونیورسی کے اندر انٹر نہیں ہوگئی یہ بہار ہی کھڑا ہوا تھا اور اب جب میں بہار نکلوں گی تو بھی وہ وہیں موجود ہوگا مجھ سے پہلے گھر جاؤ تو اس سے پڑنا پڑے گا اور اس کے بعد اس کی فضول باتیں بھی سننی پڑیں گی تنگ آگئی ہو یار میں میرا دل کرتا ہے میں میں اس کا مو توڑ دوں اس کا مو بھی توڑ دیں گے مامو کا لگایا ہوا پیرا بھی میری جان ہم انہیں بتائیں گے کہ ٹکریاں حاصل کیے بغیر بھی ہم ان سے زیادہ عقل مند و سمجھتا رہے ہیں جب یہی سیدھی انگلی سے نا لکھ لینا تو انگلی ٹیڈی کرنی ہم اچھی طرح سے آتی ہے رتبا تیار ہے تمہیں اجانک سے کسی بھی دن وہا سے نکلنا ہوگا لیکن التمش یہ تو بلکل بھی پاسیبل نہیں ہے کس طریقے سے پاسیف شیدے کی نہیں ہے بابا نے گارس کو بھی سختی سے منع کیا ہوا ہے گارس کی کیا مجال کے رتبہ علی خان کا راستہ رکھ سکے جبکہ اسے التمش نے بلایا ہو التمش اگر ہم بابا کے خلاف کرے تو بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے تم جانتے ہو بابا اپنی زدکی کتنے پکی مجھے اچھی طرح سے بتا ہے رتبہ مامو سے کب کیا اور کیسے حاصل کرنا ہے بس تم وہی کرتی رہو جو میں تمہیں کہہ رہا اچھا میری کلاس شروع ہونے والی ہے میں باد بے باد کرتی ہوں ایک نئی زندگی بھی شروع ہونے والی ہے میری چاہد بس تھوڑا سا حسلہ کر رہا نافذ اپنی یہ مشکل باتیں اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے یا پھر یہ اپنے ان سوڈنٹس کو سناو نا میرا ٹیچر بننا تمہیں خاصا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے اندازت تو ہو گیا ہوگا تمہیں بلکل درست بات کی ہے تمہیں تمہارا ٹیچر بننا خاصا مشکل ہو سکتا ہے کسی کے لیے بھی ماما چائے لا بھی دو سٹوڈنٹس آ جائیں گے میرے یہ لو گٹھاں جائے چاہوہ چاہوہ کچھ نہیں ایسے خیال آ گیا تھا وہ صبح رتبہ بیٹی اتنے تاوے داری سے سر جھکا کر تمہاری صوت یونیورسٹی چاری تھی نا تم دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے اور جب تم نے گاڑی کا دروازہ کھولا وہ کتنی خاموشی سے بیٹھ گئے ماما میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس آرام اور اتمنان کی پیچھے کتنی بے سکونی تھی کبھیر وقت ہوا تو سب سمجھاؤں گا پھر بھی خرشید میری پیاری بہن کی اکلوتی نشانی ہے وہ اس کی آنکھوں کا تارہ تھی وہ ماما یہ وہ تارہ ہے جو دن میں بھی تارے دکھا سکتا ہے ساجدہ کہتی تھی خرشید پڑھ لکھ کر جب بڑا آفیس میں مانیا ماما تمہاری بہین کی ایک خواہش مٹی میں ہی ملی رہی ہے تمہاری آنکھوں کی روشنی اور ہونٹوں کی مسکرات مجھے بہت عزیز ہے اسے مٹی میں نہیں ملنے دونا اس کو اس اچھے خواب دکھا کرو اچھے آنے والے ہیں میں جا رہا ہوں خواب جھوٹ بھول سکتے ہیں خرشید لگائیں جھوٹ نہیں بولتی دو لاکھ چھپائے مجھ سے ماتو سینے میں دھڑکتے دل میں بیٹھی ایک ایک دھڑکن سن رہی ہوتی ہے کیا چھپائے گا مجھ سے اور کتنا چھپائے گا موسیقی 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 اسلام علیکم بڑھے سلام کسورت خان کیسے ہو رب کا احسان ہے صاحب جی اور آپ کی مہربانی ہے آنا بالکل طیار ہے زیادہ دے تو لگا دوں گھوک رہے ہیں کسورت خان چائی بنا دوں آئے وکیل صاحب جی کیسے ہو نساہب آپ کی دعا ہے بڑے صاحب نسار میں اس بار ایک خاص رادے سے آئے ہوں زمینوں کے معاملات اور کچھ پراپرٹیز کی ڈیٹیلز خود چیک کرنی ہے وکیل صاحب کو بھی ساتھ لائے ہوں کچھ پراپرٹیز ٹرانسفر بھی کرنی ہے ردبہ بیٹی کے نام نسار ردبہ کے نام تو ساری زندگی میں کر چکے ہوں اور کیا کرنا ہے ابھی تو میں خوشید حسن کو کچھ پراپرٹی گفٹ کرنا چاہتا ہوں سوچ رہا تھا کہ میری زندگی میں یہ کام ہو جائے تو اچھا ہے خدا نہ کرے بڑے صاحب ایسی باتیں نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے آپ کے دم سے تو بہت سو کے گھر چل رہے ہیں نسار صبح آپ کے لئے اطلاع کر دینا سب کو زمینوں پہ چلتے ہیں اہم فیصلے کر دیں میں ٹھیک آپ جب تک چائے پیجئے میں آپ کا کمرہ تحیار کرواتا ہوں بیٹی آئیے خزبہ مردنا تو کافی تیز نکلی بالکل مامو کی طرح کیا مطلب مطلب کہ تمہیں فون پہ یقین دل آ رہی تھی کہ جیسا تم چاہتے ہو بلکل بیسا کرے گی لیکن جیسے تمہیں فون رکھا اس کی مزاچ ہی پتل گئے کہنے لگی کہ میں اپنے بابا کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گی یہ اردبہ نے کہا تم سے ہاں بلکل 이 کی آئے اتنی فارغ نہیں ہوں کہ تمہارے فارغ ہوں کے انتظار کروں مجھے میرا سائنمنٹ بھی بنانا ہے پیٹھو یہ ٹوپکس ہیں اور ریفرنسز بھی مجھے میرا سائنمنٹ آج ہی چاہیے ہوئی زادور نوٹس بنانا ہے مجھے بس دو منٹ دے دو میں آرہا ہوں ٹھیک ہے ہماری بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے Okay, boys, آپ نے watu time کو jauhi тебя ہے جو جو پشنگ کچھ مجھ سے پوشششیں مجھ سے پوشششن ہے اور دوسرے چپٹر کی ایکسرسائیس 2.a اس میں کچھ quesشنس ہیں وہ اس کے آپ آنسزتنا شروع کر دو مجھے بس پانس ایس من دے دو میں ایک چیز کر لوں پہ میں آپوں سے سنتا ہوں سارا کشتی شکریہ شکریہ خرشید بیٹا پہلے کھانا کھالو تھنڈا ہو جائے گا بعد میں کام کرتے رہنا نہیں اما کچھ نام و کمال کام کام الزام بن جاتے ہیں پہلے نے مکمل کرلوں تاکہ الزام نہ رہے کھانے کا کیا ہے وہ میں ٹھڑڈا بھی کھال ہوں ہاں خرطوا بیٹی تم آو نا بیٹھو بیٹھنے کا وقت ہی کہا ہے خالا میں تو بس اپنا انسائنمنٹ دینے آئی تھی میں نے کھیر بنائی ہے میں تُپھارے لیے بھی لے کر آتی ہوں ٹھیک ہے جب زہن خالی ہوتا ہے تو صفات برنے کے لیے ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن الحمدللہ میرا زہن خالی نہیں ہے اور وہ تم نے سنا ہوگا کہ خالی زہن شیطان کا گھر ہوتا ہے اسی لئے شیطانی خیالات آتے ہیں جیسے کسی کو ستانا جلانا یا پھر گرانا اور وہ جو دوسرے لوگوں کو گرا کر ہستے ہیں انہیں خود اپنی گھریوئی سوچ پر بڑا غور کرنا چاہیے کسی انسان کی گرنے سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی رتبہ مگر کسی دوسرے کو گرانے سے ضرور کم ہوتی ہے خرشید تم اپنی یہ مشکل باتیں اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ یا پھر یہ اپنے ان سکورنٹس کو سناو نا میرا ٹیچر بننا تمہیں خاصا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے اندازت تو ہو گیا ہوگا تمہیں بلکل درست بات کی ہے تمہیں تمہارا ٹیچر بننا خاصا مشکل ہو سکتا ہے کسی کے لئے بھی جب برتن خالی ہوتا ہے نا تو بھرنے والے کو بھی اتنی ہی منت کرنی پڑتی ہے اور اگر بدقسمتی سے برتن میں سراخ ہو پھر تو ٹیچر گیا کام سو ساری دن کی زندگانے مل گئی وہ راہ پرانے کھو نہ جائے پھر یہ دل میرا تُم کھا چلتی بیٹا میں کھر لائی ہوں نہیں خالہ ابھی موڑ نہیں ہے پھر صحیح پہلائے اممہ مجھے دیں پیسے بھی مہنت سے بنائے گئی چیزیں مہنتی لوگوں کو دینی چھہیے پہلائے دیں میں کھالوں پیسے بھی سپپا کام تو میں ہی کرتا ہوں اممہ بڑے مجھے کی بنائی ہے موسیقی 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 اسلام علیکم ناؤں 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 گے والیکم اسلام نصار کیسے ہو دعائیں ہیں آپ کی رونک بی بی خیریت تو ہے سناچی اس کو اس وقت یاد کیا ہاں وہ بھائی صاحب کا نمبر نہیں مل رہا تھا ان کی خیریت معلوم کرنی تھی تو تمہیں کال ملالی جی جی بلکل خیریت ہے بس سفر سے کچھ تھکن ہو گئی تھی اس لیے جلدی سونے چلے گئے اچھا اچھا وہ جن کاموں کے لیے گئے تھے بھائی صاحب کب تک فارق ہو جائیں گے رونک بی بی کچھ دن تو لگیں گے اصل میں کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی تو کرنی ہیں زمین وغیرہ کے معاملات تو ٹھیک ہیں نا ہاں اللہ کا شکر ہے رب کا احسان ہے وہ وکیل کو بھی سات لے کر گئے ہوں گے نا بھائی صاحب ہاں وکیل کو تو سات لائے ہیں کیونکہ ٹرانسفر کے سارے معاملات اسی کو تو دیکھنے ہیں کس کے نام؟ ردبہ کے نام کر رہے ہیں رونک بی بی اس بارے میں تو میں زیادہ نہیں جانتا بہتر ہوگا کہ بڑے صاحب سے آپ خود ہی ڈسکس کر لیں اس بارے میں ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ تنی اجلت میں ابا کے نام تو نہیں کر سکتے کچھ تو پھر کیا کرنے کے لئے گئے ہیں کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں بھائی صاحب خیر انسان نہاں بھی بتائے پتہ تو چل جائے گا مجھ کم میں ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گی ایک سکر مجھے خاضو نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا تم نے استاد نہیں ماننا نہ مانو ڈرائیوری سمجھ لو بیٹھو دیر ہو رہی ہے موسیقی 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 اسلام علیکم خالو موسیقی 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 جی جی ہلو بابا اسلام علیکم کیسے آپ والیکم و سلام کیسے میری پیاری بیٹی میں ٹھیک ہوں بس یہ خوشیت مجھے بہت پریشان کرتا ہے ہر وقت تنز اور تانے مارتا رہتا ہے کہتا ہے کہ مجھے کچھ پڑھنا نہیں آتا میں بلکل پڑھ نہیں سکتی کنز رہن ہوں میری دماغ میں کچھ بھی نہیں بیٹھتا بلکل بددوس ہی ہوں میں اور اس نے دو چار کتابیں پڑھ لیا ہے پڑھ پڑھ مجھ سے زیادہ ہوشی ہے زیادہ اکلمن سمجھتا ہے بابا بھرس رہے ہیں بیٹھا میں بلکل نہیں ہس رہا میں خبر دیتا ہوں اس کی یہ کیسے میری اتنی قابل اور زہین بیٹی کو دنگ کر رہے ہیں مزاگ بڑھا رہے ہیں دو چار کتابیں کیا پڑھی سمجھنے لگا کہ روتبالی سے زیادہ اکلمن د ہوگی ہے وہی تو بیٹھا مجھے واپس آنے دو پر تم جیسا چاہ ہوگی ویسے ہی ہوگا لیکن فیلال تم وہ کرو جو میں کہہ کر آیا ٹھیک ہے بابا بابا میں پرشیت سے نہیں پڑھ سکتی سنو روتبال بیٹی میں وہیں بیٹھا ہوں جہاں اور تمہاری ماں بیٹھ کر سبح کی چاہ پیا کرتے تھے تمہاری ماں کہتی تھی کہ تو میری بیٹی بہت پڑھے گی بہت علم والی بہت سمجھ والی بیٹی بنے گی تمہاری ماں پڑھنے کا بہت شوق تھا بیٹھا آج بھی اس کتابیں علماری میں سجی ہوئی ہیں انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے شوق اور مشغلے علماریوں کی زینت بن کر ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ جانے والے کس کلبر کے لوگ تھے اچھا بیٹا سنو پرشید حسن کو زیادہ تنگ مت کرو وہ بہت ٹھیک ہے بیٹا میں رکھتا ہوں اچھا اللہ حافظ جی بابا اللہ حافظ مجھے مجھے سنو مجھے 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 لیکن مجھے ترین مجھے زیادہ تمہیں پرواہ ہے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب تک اندر نہیں جاؤں گی یہیں کھڑے رہو گے اچھی بات ہے استاد ہو ڈرائیور ہو چوکی دار بھی بھائی واہ بہتری جاتا ہوں عمر اتبا اور اگر تم سمجھ سکو تو قید اور حفاظت میں فرق ہوتا ہے سنو خرشیت تم میرے لئے صرف ایک ریت کی دیوار ہے جب میں کہیں جانا چاہوں گی نا تو مجھے روپنے سکو گے اسی اپنا تنسل ہے اور یہ اپنا خیال میں اپنے پانس ہی رہا ہے اور تم بھی سن لو میری ایک بات خالو اگاہ حرف میرے لئے آخری ہے اور اگر تم ان کا حکم نہیں مانو گی تو اس ریت کی دیوار کو پھلانگنا بہت مشکل ہو جائے گا تمہارے لئے موسیقا 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 موسیقا